نمبر گیارہ ہجرت کرنا جو انسان اللہ کے لئے ہجرت کرتا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر وہ قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں برکت دے گا اور انہیں بہترین رزق عطا کرے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے ہمارے راستے میں ہجرت کی یعنی ہمارے لئے اپنے گھر بار کو چھوڑا اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کیا اللہ کے راستے میں نکلا تبلیغ کے لئے لوگوں کو دعوت دی گھر بار کو چھوڑ کر مال لگایا وقت لگایا اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں اس لئے جو دین کے لئے وقت دیتا ہے جان دیتا ہے مال لگاتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ نوازتا ہے آپ دیکھ رہے ہوگے جو آدمی دین پہ چل رہا ہوگا اس کے رزق میں بڑی برکت ہوگی مالی بڑی فراوانی ہوگی مسائب مشکلات سے محفوظ ہوگا اللہ رب العزت دیکھتا ہے یہ میرے دین کے حفاظت کر رہا ہے اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے من کانا للہی کانا اللہ لہو تم ہمارے بن جاؤ ہم تمہارے بن جائیں گے تم ہمارے ہو جاؤ ہم تمہارے جس کا اللہ اس کا سب جس کا رب اس کا سب اور جس کا اللہ نہیں اس کا کچھ نہیں اس لئے اصل چیزیں اللہ کو اپنے قریب بنانا سلطان محمود غزنوی نے ایک دن کہا اپنے نوکروں سے وزراء سے خادموں سے کہا جس کو جو لینا ہے اس پہ ہاتھ رکھو اس کا ہوگا سونا بکھیر دیا چاندی بکھیر دی مال اور دولت سامنے بکھیر دی کوئی جاتا چاندی پہ ہاتھ رکھتا کوئی سونے پہ ہاتھ رکھتا کوئی دولت پہ ہاتھ رکھتا کوئی اسباب پہ ہاتھ رکھتا لیکن سلطان کا جو ایک وزیر خاص خادم خاص تا آیاز سلطان نے دیکھا وہ سلطان کے دائیں طرف کھڑا سلطان نے کہا بھئی سب لوگ ہر ہر چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں جاؤ تم بھی کسی سونا چاندی پہ ہاتھ رکھو تمہارا ہو جائے گا اس نے سلطان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ مجھے سلطان چاہیے سلطان مسکر آگئے کیوں کہا جس کا سلطان ہوگا اس کا سب ہوگا جس کا سلطان ہوگا اس کا سب ہوگا جس کا رب ہوگا اس کا سب ہوگا جو رب کو اپنی منشاہ اور مقصود اور زندگی کا مقصد بنائے گا اللہ مال اور دولت اور زر کو قدموں میں لائے گا اس لئے اللہ نے فرمایا جو میری لئے ہجرت کرتے ہیں میری دین کی خدمت کے لئے گھر سے نکلتے ہیں دین کو پھیلاتے ہیں ہم بہترین ان کو رزق عطا فرمائیں گے